ہیرو ہونڈا یاما اور آج کل کون کونسی چلنے لگی آپاچے اس گاڑی پر بیٹھ کے ایسے جاتا دامات شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیق میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا پھر بھی شرم نہیں آ رہی ہاں یار گاڑی کب لی نہیں ملی ہے شادی میں ملی شادی میں فقر سے کہہ رہا ہے یہ بول بھیق میں ملی ہے آپ نے جلہ بیپ کا واقعہ سنا ہوگا جلہ بیپ جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے وہ جلہ بیپ جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاہ کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاہ کرنے سے منع کر دیتی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلہ بیپ سے کہا جلہ بیپ کیا بات ہے تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاہ نہیں کر رہے ہو جلہ بیپ نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے میں جس گھر میں پیغام بیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاہ کا انکار کر دیتی ہے آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینہ کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ وہاں ایک بہتی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر میرا یہ خط اس کو دے دینا میں اس میں تمہارے نکاہ کی بات لکھ رہا ہوں جلہ بیپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلہ بیپ لے کر جاتے ہیں اور مدینہ کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انساری بیٹی جلہ بیپ نے اس کے گھر کا دروازہ کھڑکڑایا لڑکی کا باپ باہر نکلا دروازہ کھولا اس نے کہا ہاں بولو جلہ بیپ کیسے آنا ہوا جلہ بیپ نے کہا سلام علیکم صحابی نے کہا علیکم السلام آنا کیسے ہوا یہ لیٹر دیا جناب محمد الرسول اللہ نے صحابی نے جب وہ لیٹر پڑا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو میری نظر میں جلہ بیپ بہت نیک لڑکا ہے لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلہ بیپ سے کر دو اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلہ بیپ سے کر دو جلہ بیپ کا چہرہ دیکھتا ہے وہ صحابی کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی میری ہے اور جلہ بیپ کی شکل و صورت اتنی بھائیان ہے کتنی کالی شکل و صورت ایسے کہتا ہرگز نہیں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں جلہ بیپ کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بیجا ہے اندر سے جب لڑکی جلہ بیپ کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کی بات کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکا نہیں کرنا چاہتی لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے مشورہ نہیں اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد نبی اکرنگ کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے میں بھی نہیں چاہتی ہوں کسا آدمی سے نکاح کروں لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان اس لیے آمننا و صدقنا ہمیں ماننا پڑے گا اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی لیکن یہ تو حکم ہے مشورہ نہیں اس لیے ماننا پڑے گا باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو ذرا اس کی شکل تو دیکھو اس کا چہرہ تو دیکھو اس آنے والے کو تو دیکھو اس کی شکل کی طرف تو جاؤ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر تھے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں کہا آپ پھولے بیٹی سانے والے کی طرف دیکھ بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات سیئے لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے چودوی کا چاند مجھے اس سے کیا مطلب مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاسد حضرت جلہ بیپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلہ بیپ سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کر آیا ہے اس جلہ بیپ نے مجھے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی جلہ بیپ کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی دیں وہ برکتیں رکھی دیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے تو میرے پیارے ساکھیوں حکم رسول دیکھو شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو حدیث دیکھ رہے ہیں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا آپ نے کبھی سوچا اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میریج ہال بک کرنے والے لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے بڑے بڑے میریج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے والے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں فوراں ایک دو سال کے بعد کلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں کیوں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ نکاح کا تصوری ختم ہو گیا ہے آہ اللہ کے نبی کے سمانے کا نکاح دیکھی آپ آپ تصور کریں گے ایسا نکاح ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا کوئی نہیں تھا چچاچا کوئی نہیں تھا اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے وہ آئی اللہ کے رسول چل صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تصور کیجئے آپ دیکھئے ادھر اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی اللہ کے نبی نے کہا کیوں تم کیسے آئی ہو تو کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی خاموش رہے اس نے دوبارہ کہا آپ پھر خاموش رہے اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت تین بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ کچھ بولینے رہے کرنا ہو تو کریے نہیں کرنا تو جواب دے دیجئے آپ نے کہا کہ نہیں 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 میں تو نہیں کر سکتا میری کافی ہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور میوی کی اب میں شادی نہیں کر سکتا تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے وہیں بیٹھے ہیں تصور دیکھیں پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی آپ نہیں نہیں میں تو نہیں کر سکتا تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے تو وہ کیا کہتی ہے آئی تو تھی آپ کے لئے لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں مجھے تو گھر بسانا ہے اس کے ساتھ ہی میں کر لوں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ گھرانے اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں لڑکے کو کیا دیں گے کپڑا کتنا دیں گے سونا کتنا ملے گا ساڑھی کتنی ملے گی چادر کتنی ملے گی آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا عورت سے نہیں کیا عقل مند لوگوں سنو سنو اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لئے لیکن تم بتاؤ گے تم اپنی بیوی کو کیا دوگی تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے سب سے پہلا سوال صحابی سے وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دوگے تم مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا جب کچھ ہے ہی نہیں تو دونگا گیا کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا اس کے پاس کچھ نہیں ہو شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہمارے پاس ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے پہلے گھر تو بنوالو پہلے کاروبار تو کرلو پہلے کوئی بزنس تو کرلو پہلے نوگری تو بعد میں شادی کریں گے آگئی تو کھلائیں گے کیا اللہ کے رسول نے اُس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دوگے کہیں لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے کہاں ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں گیا گھر اپنی ماں سے اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ کچھ ہے سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے کہ کیوں کہ شادی کرنا چاہتا ہوں مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا کہا تھا کچھ نہیں ملا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں ہے ہی نہیں میں کیا دوں گا ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحدیث لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ سونے کی نہیں چاندی کی نہیں لوہے کی انگوٹھی آج دو روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ جاؤ وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے بہنوں سے پوچھا بھائیوں سے پوچھا ماں سے پوچھا سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی یعنی پانچ روپے اس زمانے میں پانچ روپے اس زمانے میں تو کچھ اور اتنی بھی اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں وجد تخاہ تمام من الحدیث آیا اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں نہیں ہے مایوس ہو گئے اللہ کے نبی نے کہا تاجب ہے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے چلے نکاح کر رہا ہے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے پھر مہر کیا تو کہتا ہے ایک چیز ہے یاد آیا اب دیکھئے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی آپ کو بھی ہسی آئے گی کہا کیا ہے بولو بولو جلدی بولو کیا ہے کہتا اندی ازار ایک لنگی ہے میرے پاس تہبن لنگی اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ تو کہا اللہ کے رسول کیوں ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دے دو لنگی کہا اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں تو کہا وہ بھی تمہیں دے سکتا ہے کہا وہی ایک تو ہے جو پہنکے سوتا ہوں میں اور کچھ نہیں ہے میرے تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا کہاں آدھی دے دوں اس کو پھار دیتا ہوں آدھی دے دیتا ہوں تو اللہ کا رسول اللہ کا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے جب تُو لنگی کو آدھا کر دے گا دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کے کوئی کام کی نہیں رہے گی اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا ارے دینا تو پوری دے اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا چاہے نکاح ہو یا نہ ہو میرا پوری نہیں دے سکتا اتنا بھی نہیں اور نکاح تصور کیجئے آپ ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح پنتے ہیں ہم اپنے آنکھ کو اہلِ حدیث بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے اور محمد الرسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ایک صحابی کے ساتھ تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے کہا اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی بولا پوری نہیں دے سکتا مایوس ہو گیا بیٹھ گیا جانے لگا آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو جا رہا ہوں کھیتی کروں گا کچھ باڑی کروں گا کھیتی باڑی کروں گا جا رہا ہوں حل چلاوں گا کھیت جوتوں گا کام کروں گا محنت کروں گا کیا کروں گا یہاں بڑی مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان ہے سے شادی ہو جائے گی مہر میں ٹک گیا میں تو آپ نے کہاں ادھر آؤ اگر تیرے لیے محمد الرسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا پھر کون سا تین تیرے لیے راستہ نکالے گا کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے کیا اس کو اپنی پاکیز کی قصہ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے بیٹھو بیٹھ گئے آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے عصروں مسلمانوں چادر نہیں ہے لوہے کی انگوٹی نہیں ہے کپڑا نہیں ہے کرتا نہیں ہے پیجامہ نہیں ہے پورے گھر کا سرمائے میں ایک لنگی ہے وہ بھی پرانی اور وہ بھی پوری کی پوری تینے کے لیے تیار نہیں ہے سونا نہیں چاندی نہیں کپڑا نہیں دولت نہیں ان سب چیزوں سے وہ دور تھا لیکن جب اللہ کے نبی نے اسے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ تو جھڑ سے بولا آئے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے سورہ حشر یاد ہے سورہ نبہ یاد ہے سورہ حاقہ یاد ہے سورہ جمعہ یاد ہے سورہ منافقون یاد ہے سورہ قیامہ یاد ہے آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی سورتیں موزبانی یاد ہیں فرمایا ہاں کہاں پھر بھی کہہ رہا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں یہ سورتیں یاد ہیں کہاں کیا تم یہ سورتیں اپنی اپنے ہونے والی بیوی کو سکھا دوگے کیا اس کو بھی یاد کرا دوگے کہاں ہاں اس میں کیا بڑی بات ہے جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا آپ نے فوراں اس عورت سے کہا آئے اللہ کی بندی تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے انگوٹی نہیں ہے کپڑا نہیں ہے ساڑی نہیں ہے زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی سورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے کیا میں انہی قرآن کی سورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے یہی سورتیں تیری مہر ہو جائیں یعنی تیرا شوہر تجھے یہ سورتیں یاد کرا دے تیرا پتی تجھے یہ سورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے کیا یہ ممکن ہے کیا تو ایسا کر سکتی ہے کیا مہر میں تو ان سورتوں گل لے سکتی ہے چیخ پڑی آئے اللہ کی نبی بس کیجئے بس کیجئے جس عورت کی نکاح میں قرآن کی سورتیں مہر بن جائیں جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں قرآن کی سورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے اور اس کے چونکہ باب نہیں تھی ماں نہیں تھی چچا نہیں بھائی نہیں کوئی نہیں تھا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولیوں سرپرست بن گئے جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے اس کے سرپرست بن گئے اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے نہ باراتیوں کا پتا تھا نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے نہ حلدی ملی گئی ہے نہ اوڑنا ملا گیا ہے نہ لڑکی والے لڑکی دیکھنے آئے ہیں نہ چوروں کا پتہ نہ ڈاکھوں کا پتہ نہ جہیز کا پتہ میرے پیارے ساتھ یہ اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے یہ سادہ والی شادی کے چرچے چودہ سو سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال پھر طلاق کی نوبت آجاتی تو یہ کتنا خرج کیا تھا دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال میرے بھائیوں اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے چودہ سو سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صورت تک ہوتے رہیں گے کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے میرے بھائیوں شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے نکاح آسان کرو نکاح آسان کرو یہ آسان شادیاں تھی ہیرو ہونڈا یاما اور آج کل کون کونسی چلنے لگی آپاچے ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے اس لئے ہمیں تو گاڑیوں کے بس تینچاری کے نام ہی آتے ہیں یہ سب گاڑی ہیں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا دامات شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیق میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا پھر بھی شرم نہیں آ رہی ہے کیسے تری تیرا ضمیر کیسے گوارہ کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسرک کی طرف سے بھیق میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر مولانا جلجیز بھیگو بھیگو کے مار رہے ہیں کیسے ضمیر گوارہ کر لیتا ہے ہاں یار ہرے گاڑی کب لی ملی نہیں ملی ہے کسے آرے شادی میں ملی شادی ہے فقر سے کہہ رہا ہے یہ بول بھیق میں ملی ہے یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھیگاری سمجھ کے بھیق میں دی ہے صحیح جملہ یہ ہے یہ بولنا چاہیے تھا سچ بولنے میں شرم آتی ہے سچائی قلوی ہوتی ہے نا یہ بولو سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے آپ ہسیے مت کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں ہم جیسے بہت سے مولوی بی سی فہرست میں آتے ہیں وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں سب تحفے میں ملی کیا نام دیا جاتا ہے شادی لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے باس آپ تو پھر پولیس والوں کو ہم جو سو دو سو روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے پھر نام بدل دینے سے میں نے پہلے ہی کا حیثیت نہیں بدل جاتی ہے بھیگ کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیگ بھیگی رہے گی تحفہ نہیں ہو جائے گا رشوت کا نام تحفہ رکھ دو رشوت رشوت ہی رہے گی تحفہ نہیں ہو جائے گا شراب کا نام دبا رکھ دینے سے دبا نہیں ہو جائے گی وہ شراب ہی رہے گی یاد رکھئے گا حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں حیثیتیں ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا اس بات پر غور کرنا پڑے گا اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو آسانیاں یہ سماج کے صدارنے کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئیں کتنی لڑکیاں بیچھی گئیں کتنی لڑکیاں میلام ہوئیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے پیارے صافیوں آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھئے ان داستانوں کو بھی پڑھئے ان داستانوں کو بھی پڑھئے اور سنیے تو آپ آئیئے تیسری چند آیت کی طرف دو آیتیں میں نے پڑھی پہلی ولا کب کر رمنا بلی آدم